میتھمیٹکس ٹینتھ کلاس کی بک میں سے جو جو نمبر ون ہے اس کے ایکسرسائز نمبر وان پوائنٹ ٹو کا جو قویسچن نمبر نائن ہے اس کو سمجھتے ہیں تو قویسچن نمبر نائن کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ solve the following equation using quadratic formula کہ آپ نے جو quadratic formula اس کے مدد سے اس equation کو solve کرنا ہے تو سب سے پہلے اس equation کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے divided by میں لکھا ہے x-b اور x-a تو اب اس equation کو آپ نے multiply کرنا ہے x-b اور x-a کے ساتھ تو ایک دفعہ آپ اس equation کو دوبارہ لکھیں a divided by x-b plus b divided by x-a یہ برابر ہے تو کے اب اس کا جو lcm ہے وہ x-b اور x-a ہے تو اس کے ساتھ آپ multiply کر دیں تمام terms کو تو a divided by x-b اس کو اس جگہ پر لکھ لیے اب دوبارہ یہی والی جو دونوں terms ہیں اس کے ساتھ بھی آپ نے multiply کروانی ہے x-b into x-a اور یہ آ جائے گا b divided by x-a یہ برابر ہے اب اس two کے ساتھ بھی آپ نے multiply کروانا ہے تو آپ کی مرضی ہے بے شک two پہلے لکھ لیں یا بعد میں لکھ لیں multiply ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہم نے x-a اور x-b کو تمام terms کے ساتھ multiply کروا دی اب یہ جو x-b ہے x-b سے cancel ہو جائے گا x-a x-a سے cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا x-a into a پھر plus x-b into b پھر is equal to two اور یہ x-b اور x-a لکھا ہوگا اب آپ نے multiply کرنا ہے اب یہ جو a ہے اس کو آپ multiply کریں اندر والی دونوں terms کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ بنجے گا x اور جب a اور a multiply ہوں گے تو a square آ جائے گا plus اب اس b کو multiply کریں دونوں terms کے ساتھ یہ بنجے گا b x پھر plus minus minus b کو b سے multiply کریں گے b square آ جائے گا پھر یہ two کو بھی بہنی لکھا رہے نہ دیں ان دو brackets کو پہلے solve کریں تو یہ ادھر bracket لگا لیتے ہیں تو x نے x کے ساتھ multiply ہونا ہے x square آ جائے گا پھر x نے minus a کے ساتھ multiply ہونا ہے تو minus a x آ جائے گا پھر minus b کو x سے multiply کریں minus b x minus minus plus اور یہ آ جائے گا a b اب اس سے next step کے اندر یہ جو two ہے اس نے اندر تمام term کے ساتھ multiply ہونا ہے باقی اسی طرح لکھ دیتے ہیں a x minus a square plus b x minus b square is equal to اب اس two کو اندر multiply کرتے ہیں یہ بانجے گا 2 x square پھر minus 2 a x پھر minus 2 b x پھر plus 2 a b اب یہ جو تمام term ہیں ایک طرف لیں اور x square والی کو پہلے x والی کو دوسرے اور بغیر x والی جو term سے ان کو تیسرے نمبر پر لکھیں تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ والی جو رقم ہے x square والی اس کو شروع میں لے آتے ہیں تو minus 2 x square اور اس کے علاوہ اس پوری equation میں کوئی x square والی نہیں اب x والی ہم نے رقمیں دیکھنی ہے یہ لکھا ہوا ہے plus a x اور یہ plus b x اور ادھر سے یہ والی دو terms کے اندر x ہے تو یہ minus 2 ادھر آ کر plus 2 ہو جائے گا a x یہ والا minus 2 b x ادھر آ کر plus 2 b x اب بغیر x کے کون کون سی term ہے ایک یہ والی term لکھے ہوئی ہے minus a square پھر minus b square اور یہ والی جو plus 2 a b ہے ادھر آ کر minus 2 a b ہو جائے گا اور یہ برابر ہوگا 0 کے اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی جو terms ہیں وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں 2 x square اب ان تمام میں سے x کو کامل نکالا جا سکتا ہے تو ادھر سے ہم x کو کامل نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا a plus b plus 2 a plus 2 b اور یہ والی اس میں سے آپ minus کامل لے سکتے ہیں یہ آ جائے گا a square plus b square plus 2 a b یہ کس کے برابر ہیں 0 کے برابر ہیں اب یہ جو bracket ہے اس کے اندر مزید جو terms ہیں وہ سال ہو سکتی ہیں اس طریقے سے مثلا یہ لکھا ہے a اور یہ لکھا 2 a تو یہ بن جائے گا 3 a اور اسی طرح b اور plus 2 b یہ بن جائے گا 3 b اور اس کے ساتھ آ جائے گا x اور یہ باقی یہ فارمولا close ہو جائے گا یہ جو فارمولا بنتا ہے یہ a plus b کا whole square بنتا ہے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں a plus b کا whole square یہ برابر ہے 0 کے اب یہاں سے اگر ہم چاہیں تو تمام جو terms ہیں ان کے sign change کر سکتے ہیں کیونکہ x square کا جو coefficient ہے یہ negative ہے تو یہ 2 اور 2 کے ساتھ کیا لکھا ہے minus لکھا ہے تو ہم اگر minus 1 کے ساتھ دونوں طرف multiply کریں یا یہ والی term دوسری طرف لے جائیں تو دوسری طرف جا کر اس کے sign change ہو جانا ہے مثلا یہ minus 2 ہے اس side پر آ کر 2 ہو جائے گا 2 x square یہ ادھر plus ہے اس side پر آ کر اس نے minus ہو جانا اور یہ لکھا ہے 3 a plus 3 b into x اور یہ minus ہے اس نے ادھر آ کر plus ہو جانا plus a plus b whole square یہ کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے تو اب اس کے بعد اس equation کو ایک دفعہ دوبارہ لکھتے ہیں اور برابر 0 دوسری طرف لکھ لیتے ہیں یہ آ جائے گا 2 x square پھر یہاں سے ہم 3 کو بھی کامل نکال لیتے ہیں یہ آ جائے گا minus 3 باہر آ گیا اور اندر بریکٹ میں a plus b اور 7 کیا آ گیا x اور یہ جو 7 لکھا ہے plus a plus b کا whole square یہ کس کے برابر ہے 0 برابر 0 ادھر لکھیں یا ادھر لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو برابر 0 اس کو میں نے اس جگہ پر لکھ لی اب آپ نے اس کو compare کرنا ہے جو standard quadratic equation ہے جو standard quadratic equation ہے وہ ہے a x square plus b x plus c is equal to 0 اب اوپر والا جو question ہے جو equation بنی ہے اس میں بھی a b c آ رہا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے تو ان کے پھر ہم نام رکھ لیں گے اس کو ہم کہیں گے a prime b prime اور c prime تو a جو برابر ہوگا 2 کے جو b prime ہے یہ برابر ہوگا minus 3 into a plus b ادھر ہم لکھیں گے minus 3 into a plus b اور جو c prime ہے یہ برابر ہوگا a plus b کا whole square تو یہاں سے ہم نے a b اور c کی value find کر لی اب ہم quadratic formula لکھیں گے ہم کہیں گے x برابر ہوتا ہے minus b plus minus b کا square minus 4 a c divided by 2 a اب کیونکہ یہ prime میں ہے تو اس کے اوپر آپ چھوٹی سی لائن لگاتے جائیں تو اب یہاں آپ نے a b اور c کی جو value ہے وہ put کرنی ہے تو یہ آئے گا x is equal to minus b prime کیس کے برابر ہے minus 3 into a plus b کے برابر ہے پھر اس کے بعد لکھیں گے plus minus پھر یہ square root اس کے اندر دوبارہ ہم لکھیں گے minus 3 into a plus b اس کا square minus 4 a اس کے برابر ہے a prime برابر ہے 2 اس جگہ پر ہم لکھیں گے 2 اور c prime اس کے برابر ہے a plus b کا whole square divided by 2 a a اس کے برابر ہے 2 کے برابر ہے یہاں x کا جو ہمارے پاس جواب آئے گا minus minus plus 3 into a plus b plus minus اب یہ جو minus ہے اس نے ختم ہو جانا ہے یہ والا minus ختم ہو جائے گا اور جو 3 کا square کریں گے وہ آجے گا 9 9 اور یہ a plus b کے اوپر whole square آجے گا اور یہ آجے گا minus اور 4 2's are 8 اور a plus b کا whole square divided by 4 اب یہاں x is equal to 3 into a plus b plus minus 9 a plus b whole square میں سے 8 a minus b whole square minus کرنا تو اس جگہ پر آئے گا خالی a plus b whole square 1 آجے گا اب یہ square root اور square cancel ہو جائے گا اور یہاں جو ہمارے پاس صرف چیز بچنی ہے اس کے بعد اس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھتے ہیں 3 into a plus b پھر plus minus اب یہ square root اور لے نہیں لکھنا پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے divided by 4 اب یہاں سے ہم دو ایکویشن بنا سکتے ہیں ایک plus والی اور ایک minus والی تو ادھر سے ہم plus والی equation بنائیں 3 into a plus b اور پھر plus 1 into a plus b divided by 4 اب اس کو مزید solve کریں تو اس اسی طرح اگر ہم اس سیٹ پر اس کی دوسری equation بنائیں یہ plus والی بنائیں اگر minus تو x is equal to 3 into a plus b پھر minus 1 into a plus b divided by 4 اب یہاں سے اگر ہم 3 میں سے 1 کو minus کریں تو ہمارے پاس کتنا آجے گا 2 آجے گا 2 into a آنا a plus b divided by 2 تو یہاں سے ہمارے پاس x کے دو جواب آگئے ہیں اب یہی دو جواب ہیں ان کو آپ نے solution set میں لکھ دینا تو ادھر آپ لکھیں کہ solution set یہ برابر ہے کس چیز کے a plus b اور دوسرے نمبر پر لکھ دیں a plus b divided by 2 آگئی ہوں گی موسیقی